آپ کو انہوں نے عدد سے پہلے گھر سے نکال دیا تھا تو اس کے بعد اٹھارہ جون دو ہزار چوبیس کو جو ہے وہ میرے ہسپینٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے مجھے مار پیٹ کے جو ہے گھر سے نکال دیا کس نے نکالا گیا ان کے بچوں نے ان کے یعنی یہ پہلی شادی تھی جی پہلی پانچ بچے ہیں ان کے مجھے مار پیٹ کے نکال دیا گھر سے تو میں عدد کرنے کے لئے کراچی چلی گئی میں نے کہا یہ مکان میرا ہے کہ انہوں نے مجھے مارا پیٹا کافی انہوں نے آپ پہ تشدد بھی کیا آپ ان کی والدہ لگتی ہے نا آپ ان کی ماں لگتی ہے اپنی ماں پہ ماں پہ تشدد کیا اور جو وہ میری بیٹے نے جو ہے سوتیلہ بیٹا اس نے گھر کرائے پہ دے دیا تھا لیکن ان کے پاس کوئی ایسا مکان کا پروف نہ ہونے کہ باوجود وہ گھر کے مالک بنے بیٹھے ہیں جبکہ میری بہن کے پاس اوریجرل تبایف ڈاکروپیٹس موجود ہونے کے باوجود ہم لوگ جو روڈ کے اوپر اور مزارات پر بڑا مشکل وقت کاٹ رہے ہیں اللہ بھالا سعید ہمارے کوئی مزار نہیں کر رہا ہم بہت پہنے شاہر ہیں اللہ باہ بھی اختیار سے ہماری دعا کرتی جائے کہ ہمارے کو فوری قبضہ دلائے جائے وہ ہمارے بہر کوئی صاحب فرام کیا جائے گڑی شاہو کے ساڑھے تین مرلے کے ایک مکان میں رہنے والی خاتون کا خاوند فوت ہو جاتا ہے اور چند ہی دن بعد اس کے اپنے بچے عدد بھی پوری کرنے نہیں دیتے اور اس خاتون کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں آج وہ خاتون دربدر کی ٹھوکرے کھانے پہ مجبور ہے اس کا کوئی موجود نہیں ہے لاہور کے اندر کیونکہ وہ کراچی کی رہنے والی تھی اور بیاہ کے لاہور آئی تھی وہ گھر اس کے اپنے نام پہ ہے کاغذات اس کے اپنے نام پہ ہیں لیکن اس کے جو بچے تھے اس کے خاوند کے بچے انہوں نے اس خاتون کو اس کے اپنے گھر سے نکال باہر کیا ہے اور آج وہاں قرائے دار بٹھا کے قرائے کھا رہے ہیں خاتون سرطار جہاں بیغم صاحبہ یہاں پہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ماں جی کیا آپ کا مسئلہ ہوا آپ کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا تھا لاہور آئے کتنا ٹائم ہو سر میری شادی جو ہے وہ دو ہزار سولہ میں ہوئی تھی اور میرا جو ہے یعنی کہ آٹھ سال میرا جو ریلیشن میرے ہزپینٹ کے ساتھ دس سال رہا آٹھ سال ہو گئے مجھے یہ مکان لیے ہوئے مکان آپ کے نام پہ ہے جی یہ شروع سے میرے نام پہ ہے ریجسٹری میرے نام پہ ہے سر اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹھارہ جون دو ہزار چوبیس کو جو ہے وہ میرے ہزپینٹ کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان لوگوں نے مجھے مار پیٹ کے جو ہے گھر سے نکال دیا کس نے نکالا گا ان کے بچوں نے پہلی شادی پانچ بچے ہیں ان کے مجھے مار پیٹ کے نکال دیا گھر سے تو میں عدد کرنے کے لیے کراچی چلی گئی آپ کو انہوں نے عدد سے پہلے گھر سے نکالا جی تیسرہ ہی دن نکال دیا تھا تو اس کے بعد آپ پھر اب کراچی میں موجود تھیں اب کراچی میں رہی ہیں جی میں نے اپنی تیسر کراچی میں کی ہے کراچی میں آپ کے والدین ہے کون ہے جن کے ساتھ آپ میرے بھائی ہیں والدین ہیں میرے آپ کے والدین بھی دنیا میں موجود تھے پھر جب میں یہاں آئی ہوں تو میں نے پیچھا بھی لگا کے تعلیٰ کھولنے کی کوشش کی تو وہ تعلیٰ نہیں کھلا وہ لوگ اندر تھے اور انہوں نے بڑے گیٹ سے جو ہے اپنا جانا آنا استعمال کیا ہوا تھا تو پھر بڑی مشکل سے انہوں نے تعلیٰ کھولا تعلیٰ کھول لے کے بعد جو ہے میں نے پوچھا آپ کون تو کہنے لگی کہ یہ مکان تو ہمارا ہے گا ایک لیڈیز نکلی میں نے کہا یہ مکان میرا ہے گا انہوں نے جو ہے مجھے مارا پیٹا کافی انہوں نے آپ پہ تشدد بھی کیا آپ ان کی والدہ لگتی ہے نا آپ ان کی ماں لگتی ہے اپنی ماں پہ اور جو وہ قرائے پہ اس نے میری بیٹے نے جو ہے سوتیلہ بیٹا اس نے گھر قرائے پہ دے دیا تھا وہ گھر نام کس کے ہے کاغذات کس کے نام وہ گھر میرے ہی نام ہے کاغذات بھی میرے نام ہے ریجسٹری جو ہے وہ میرے ہی نام ہے سر تو وہ قانون کے پاس آپ عدالت یا تھانے کہیں نہیں گئے جی میں نے ہے نا ون فائف پہ بھی فون کیا تھانے بھی میں گئی ہوں کل دس وجہ تک میں تھانے میں رہی ہوں لیکن انہوں نے ہے نا کوئی ایسی کارروائی نہیں کی کہ جو اس سے گھر خالی کرایا جائے میں واپس آگئی پھر میں نے یہ جو ہے درخواستی ہے سی سی پی او میں تو آج میں یہاں پہ ہوں میری جو ہے اور باب اعلیٰ سے درخواست ہے کہ میں ایک بیوہ ہوں نہ میرے بچے ہیں جتنا جلد ہوسا کہ میرا مکان مجھے دلایا جائے آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں میرے بچے نہیں ہیں ہمارے ساتھ جو خاتون ہیں ان کے بھائی بھی موجود ہیں کراچی سے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کے مسئلے کی وجہ سے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سر آپ کو کب پتا چلا اس مسئلے کا اچانک آپ کے جو بہن ہوئی تھے وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آپ کی بہن آپ کے بر تیسرے دن ہی ان کو بھی دیا جاتا ہے تو کیا معاملہ کیا مسئلہ بنائے مسئلہ یہ تھا کہ ہم کو ایک دو دن پہلے جو ہے علاقے والوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے مکان میں کوئی لوگ رہ رہے ہیں کیا آپ نے مکان کرائی پہ دیا ہم نے کہ ہم نے تو کسی کو بھی مکان کرائی پہ نہیں دیا یہ سنکے ہم نے جو فوری فیصلہ کیا کہ ہم پہنچیں اور اس مسئلے کو دیکھیں کہ یہ اس مکار کے در کول بیٹھا ہے جب ہم کراچی سے یہاں پہنچے ہیں تو جب ہم گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ جب گھر کے دا کچھ لوگ موجود ہیں ہم نے ان سے کہا کہ یہ آپ لوگ کون ہیں تو بلتا ہے یہ مکان تو ہم نے زاہد دعوی لڑکے سے کھرائی پہ لیا ہے زاہر جاوید کون ہے زاہد اکرام وہ کون ہے وہ سوتے رہے ہیں یہ میری جو بہن ہے ان کا سوٹولہ بیٹھا ہے اچھا پھر آپ نے جانے پولیس کو ون فائف کال کریں کہ ہمارے مکان کے اوپر قبضہ ہو گیا پولیس کافی دیر کے بعد ون فائف کی کال کے اوپر آئی ایسو چو صاحب بھی آئے ساڑھے درس بجے تک ہم رات کو جانا تھانے میں بیٹھ رہے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے کو ایس ایس پی صاحب نے بھی سنا ریس کورٹ تھانے کے اندر اور ایس ایسو چو صاحب نے بھی سنا پھر ہمارے کو ایس پی کے آگے پیش کر آیا لیکن ان کے پاس کوئی ایسا مکان کا پروف نہ ہونے کہ باوجود وہ گھر کے مالک بنے بیٹھے ہیں جبکہ میری بہن کے پاس اوریجل تبایف ڈاکروبیٹس موجود ہونے کے باوجود ہم لوگ جو روڈ کے اوپر اور مزارات پر بڑا مشکل وقت کٹ رہے ہیں ہم بہت پر اشار ہے ہم بہت پر اشار ہے ہر باب اختیار سے ہماری دعا ہے گرتی جائے کہ ہمارے کو فوری قبضہ دلائے جائے اور ہماری بہن کو اصلاف فرام کیا جائے کیونکہ ہم اس مکان کے اصلی حق دار ہے یہ جو مافیا ہے اس سے خالی خالی نہ کرایا جائے بلکہ اس کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں نہیں جائے آج اس بیوہ کے ساتھ ہوا ہے کھل کسی بھی پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کو چھوڑا رہا جائے ان کے خلاف کانونی کر وہ لوگ پڑے پاس ہے رہے ہم کو دھمکیاں دلوار رہے نہیں تو آپ ابھی لاہور میں ہیں آپ رہنے والے کراچی کے تو ابھی پھر آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں رات کہاں گزار ہم رات جوئے مزارت پہ فٹ پات پہ گزار رہے ہیں اپنے صورت ہے نہ کھانا کھائے نہ کچھ کھائے ہم مکان کے مالک ہونے کے باوچو جو ہے ہم مزارت پہ بیٹھے ہوئے اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں انصاف مل جائے ہماری وزیر اعلی جلہ ہماری ابن واسخان پنجاب کی ان سے بھی اپیل ہے کہ ہمارے کو فیل فور جو ہے ہمیں انصاف فرام کیا جائے بیوہ کو مکان دیا جائے اور آئی جی صاحب سے بھی ترخواست ہے سی سی پیو میں بھی ہم نے ترخواست دیئے فولیس چاہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہم خاتون ہیں گھر کی مالک ہیں ان سے پھر بات کر لیتے ہیں تو اب ماں جی آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ کیا چاہتی ہیں عرباب اختیار سے میں عرباب اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب اور مریم نواز سے میری اپیل ہے کہ میرا جو حق ہے وہ میرا مکان مجھے واپس سلوایا جائے اور ان سے جو ہے قبضہ جو ہے وہ لیا جائے یہ جو مکان ہے یہ ہے کس جگہ پہ کتنی پروپرٹی ہے اور اس کے کتنی قیمت ہے سر یہ مکان ہے گھڑی شو پہ اس کی قیمت جو ہے جو ہم نے لیا تھا تو جب یہ ہم نے بہتر لاکھ کا لیا تھا کتنے سال پہ یہ آٹھ سال ہو گئے ظاہری بات ہے آٹھ سال پہلے اگر بہتر لاکھ آیا تھا اب تو وہ کروڑ سے اوپر کا ہوگا ڈیڑھ کروڑ تک ایک ساٹھ تک ہے یہ مکان آپ ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کی پروپرٹی کی مالکن ہو کہ بھی آپ کو جو اپنا وقت ہے وہ سڑک پہ کبھی مزارات پہ گزارنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا وہ بیٹا جو ہے وہ غلط ہے مافیا میں اس کا یہی کام ہے کب سے کرنا گھر کا باثر ہے دھمکیاں دے رہا ہے مجھ بیوہ کو یہ تو ابھی آئے ہیں چلے جائیں گے کراچی میں اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں تو میرا جو ہے تمام اعلیٰ اور باپ سے درخواست کرتی ہوں میں بی بی مریم نواز سے بھی یہ مجھے جلد جلد اپنے مکان میں مٹھایا جائے کیونکہ وہ میرا حق ہے وہ اس کا حق نہیں ہے وہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کرایا کھا رہا ہے اس مکان کا اور جو میرے گھر میں چیزیں تھیں سونا زیور جو بھی تھا وہ سب بھی اس نے جو ہے نا نکالا ہوا ہے جی یہ ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے یہ کراچی سے خاتون بیعا کہ آٹھ سال پہلے لاہور آئیں شادی ان کی یہاں پہ ہوئی ان کے والدین موجود نہیں ہیں چند ماہ پہلے ان کے خانوند فوت ہو جاتے ہیں اور اس کے وفات کے تیسرے دن ان کے جو ستیلے بچے ہیں ان کے ذاتی گھر سے جو ان کے نام پہ تھا نکال باہر کرتے ہیں